پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں مہیں اس پورے معاملے پر ایڈی جو کارون ویوستہ پرشاند کمار نے لائف ٹوڈے کے پیڈتا کے گینگرے پالے سوال پر کہا کہ یہ جانچ کھوش ہے ساکشوں کے آنکلن کے بعد ہی کسی نشکرش پر پہنچیں گے مہیں دونوں پکشوں کے بیچ پرانی رنجش کے معاملے کی بھی جانچ ہوگی ایک دلت لڑکی کی ریپ کرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کے بعد اس کو دلی کے ہارسوٹرل میں ایڈمیٹ کرائے گیا تھا پولیش کے دوارہ لیکن آج اس کی موت ہو گئی ہے تو ایسے میں جانتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ایڈی جی لان آرڈر پرشاند کمار جی سے کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا اور جس طرح سے پہلے پیڈت اپنے بھائی کے ساتھ آئی اس نے اپلیکیشن دیا اس میں ریپ کی بات نہیں کہی گئی بعد میں پھر ریپ کی بات ہوئی بائیس تاریخ کو تو کیا ہے پورا معاملہ سر یہ دربھاکپون گھٹنا چودہ سپٹیمبر کی ہے چودہ سپٹیمبر کو ایک پیڈتہ اپنے بھائی کے ساتھ تھانے پہ لگ بگ ساڑھے دس بجے آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ساڑھے نو بجے ایک وقتی نے انہوں کا گلہ دبا کے مارنے کی چیشٹا کی اور اس بیسیس پہ تتکالی کروپ سے 307 تتھا سی ایسٹی ایکٹ کے جو سب سیکشنز ہیں اس میں اپراد پنجی کریت کیا گیا اور پیڈتہ کو پرند ہی جلہ اسپتال سواست پرکشن ہیتو بھیجا گیا اور چونکہ یہ سی ایسٹی سے سمبندت معاملہ تھا تو اس کی بیویچنا چھترہ ادھکاری استر کے ادھکاری نے شروع کی اور انہوں نے لوگوں کے بیانوں کے ادھار پہ اس میں ادھارہ 354 کی بڑھوتری بھی کی اور مخبیقت تھا بھی اس تاریخ کو کی گئی اور دوبارہ جب ان کا سواست کارنوں سے ان کو ایمیو پیڈتہ کو شفٹ کرائے گیا علیگڑھ میں اور وہاں کے ٹراما سینٹر میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں پہلی بار انہوں نے اپنے بیانوں کے ادھار پہ بتایا کہ ان کے ساتھ دوسکرم کی گھٹنا ہوئی ہے اور بیانوں کے ادھار پہ ترنت ہی دھارائیں جو ہے 376 ڈی جو کی ساموہد دوسکرم سے سمبندت ہے بڑھائی گئیں تتھا مخبیقت کے اترکت تین جو انہوں نے ابھیقت تھے ان کی بھی گرفتاری بائیس تیئیس تتھا چھبیس تاریخ کو تیئیس پچیس اور چھبیس تاریخ کو کی گئی تو اس فرقات جو چاروں ابھیقت تھے ان کی گرفتاری چھبیس تاریخ تک سنشت کرا لی گئی تھی اور اس میں جو انودان بنتا تھا وہ بھی ستائیس تاریخ کو ان کے پریوار جنوں کو ہستگت کرا دیا گیا تھا اور راج شرکار ان کو بہتر چکت سیہ سودھا کے لیے دلی شفٹ کیا گیا تھا جہاں آج صبح پیرتہ کی دکھت مرتوح ہو گئی اور اب اس میں دھارہ تین سو دو بھی بڑھائے جائے گا تتھا آگی کی کاروائی ساکش سنکلت کر کے ہم چارشت جل سے جل لگائیں گے اور اس کیس کی کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں ہم کروائیں گے ریکویسٹ کر کے دسٹک جج مہودے سے تاکہ جل سے جل اس میں دوسریوں کو سجا مل سکتا سر دو ہزار ایک میں جو پیڑت پریوار ہے اور جو اروپی ہیں ان کے بیچ کچھ بیباد ہوا تھا کیا وہ بھی بیباد کی جڑ ہو سکتا ہے شروع میں جو ایف آئی آر ہیں اس میں تو یہی ہے کہ پرانی اس دلت لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا یا نہیں ہوا نہیں ابھی میڈیکل میں یہ بھی پروف نہیں ہو پایا کہ ریپ نہیں ہوا اس میں فورنسک سائنس لیب میں کچھ پرکشن گئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی کنکلوسیف پروف دے پائیں گے اور جب یہ اپینین آ جائے گا تو پھر ہم آگی کی کروائے اسی ادھار پر کریں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایڈی جی لا ناڈر پرشاند کمار جی ان کا صحابہ طور پر کہنا ہے کہ تمام ساچ سنکلن کیے جانے ہیں آگے کی کاروائی کی جائے گی کہنا ہم سنوج کے ساتھ امید سنسا لائیو پروڑے لگنا سورج موریا ہمارے سائیو کی اس پوری خبر پر لائیو جڑے ہیں سورج ہاتھرس سے جو پیڑتا تھی جس کی مرتی ہو گئی اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پر ہم نے کچھ دیر پہرے چرچہ کی تھی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ گینگ ریپ ہوا ہے اس وقت کی کی اپڈیٹ ہے سورج جانا چاہیں گے آپ سے بلکل بتانا چاہتا ہوں یہ اس بات کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جہاں جین میڈیکل ریپورٹ جاری کی ہے جس میں واقعیدہ آپ کو بھیجا بھی گیا ہے کہ وہ ریپورٹ جو ہے اس میں کہیں بھی کوئی ایسی گینگ ریپ کی پوسٹی نہیں ہوئی ہے میڈیکل ریپورٹ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو آئی ہے سامنے اس سے کوئی میڈیکل کہانا میں گینگ ریپ کی گھٹنا جیسی سامنے نہیں ہے بس مارپیٹ اور گلہ دبانے جیسی جو انجری ہے وہ باڈی پر ملی ہیں جس کے بعد پولیس نے وہاں پہ دلی میں سفدر گنج میں جو پیڑتا ہے اس نے دن توڑ دیا اور اس کا دلی میں پوسٹ مارٹم ہوا اس کے بعد وہ اس کی باڈی کو یہاں لانے کے لیے لائے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیڑتا کی باڈی کب تک یہاں پر شب پہنچ پاتا ہے کہ اس کے انتظار میں پریبار بھی موجود ہے یہاں پولیس پورٹ بھی موجود ہے اور جو بھی اپری یہ گھٹنا سے نپٹنے کے لیے تمام جانکاروں کے لیے سورج شکریہ آپ کا امیش ہمائے سائیوگی لائف جوڑ رہے ہیں اس پورے معاملے میں امیش ہاتھ رس میں جو یہ گھٹنا ہوئی ایک دلت بیٹی کے ساتھ بہت درانے والی یہ گھٹنا ہے پندرہ دن سے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑائی تھی جو آج وہ پیڑتا ہار گئی اس کے بعد اب پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اس طریقے کی خبر سامنے ہے کہ گینگ رپ ہوا ہی نہیں پہلی بات تو یہ کیا جب شکایت درج کی گئی تھی پیڑتا کی طرف سے خود بیان میں کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ دشکرم ہوا ہے اور اب پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اس طریقے کی چیز سامنے آیا کیسا ہے دیکھتے ہیں آپ اسے دیکھیں اینیہ جی بلکل جیس طرح سے یہ ہاتھ رس کی خٹنا ہوئی ہے دلت لڑکی تھی اس کے ساتھ جیس طرح سے گینگ رپ ہوا سامنے آئی لیکن اب اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے آپ دیکھیں جیس طرح سے میٹکل ریپورٹ میں ریپ کی پوشتی نہیں ہوئی ہے حالانکہ کوئی ادھکاری ابھی بولنے کو تیار نہیں لیکن جس طرح سے چکسی جو پریشن ہوئے پریشن میں پرچھم دیشتے ابھی کچھ ایسے ساکھ نہیں ملے ہیں حالانکہ اس پہ ابھی یہ آدھکاری کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں ان کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ ابھی تمام ساکھ سے ہم سکلن کریں گے اس کے بعد ہی یہ بتا پائیں گے کاخر اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے لیکن جو میٹکل پرچھم دیشتے ریپورٹ میں پوشتی ہوئی اس میں گلہ دبانے کی اور چوٹ کے نشان ہے جس کے طرح اس کی موت دلی کے ہاتھ پچھل میں علاج کے دوران ہوئی ہے آپ اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح پہ وہاں کے جو پریشن ہیں ان کے وہ لوگ ناراض ہیں ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پورے معاملے کو لے کر پولیس نے لاپروائی بڑھتی حالانکہ دو آجار ایک میں پیڑیت پریوار اور جو آروپی ہیں ان کے بیچ میں بیباد ہوا تھا سائے اس بیباد کو بھی پولیس اپنے جانگ بندوں میں رکھے گی تھی ان پریواروں سے کب تک بیباد چلا آ رہا تھا تو ایسے میں یہ پورے معاملے میں جس طرح سے مون آئے ہیں کہ اب اس میں میٹکل کسٹی ابھی پیرہان نہیں ہو پائی ہے کہ اس کے ساتھ جو پیڑتا ریپ ہوا ہے یا نہیں لیکن پیڑتا کا اگر بیان دیکھا جائے سنا جائے پیڑتا نے بائیس تاریخ اس بات کو رکھا کہ اس کے ساتھ ریپ کی ہٹنا کرنے کی بات کہیں گئی ہے مارکی کی بات کی گئی ہے وہ درسل جو پیڑتا ہوا اپنے کھیپ پہ جا رہی تھی تب وہاں جو مکھ جو اروپی تھا سندیپ اور اس کے ساہیوگر کی بات کامنے آئی علاقی اس پورے معاملے میں آخرت پولیس نے چارہ اروپیوں کو گرہ پتا کر سلاکوں کی پیچھے بیش دیا ہے لیکن اب جس طرح سے اس میں سیاسی پتا پتا چل رہا ہے جس طرح سے بیان بات ہی چل رہی ہے اس بیچ اگر آپ دیکھئے تو جو سچائی ہے سچائی تھوڑا سا آلنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ چیزیں اب نکلنا سرو ہو گئی ہیں چاہے میڈکل ریپورٹ کی بات کی جائے علاقی ادھکاری جب لائی پوڑے نے ایڈی جی لہا نادر سے بات کی تھی انہوں نے اس بات سے پوری طرح سے انکار کر گیا کہ ابھی بیان آلنگ یہ ساتھ طور پر نہیں کہہ سکتے کہ پیٹا کے ساتھ ریپ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے لیکن ہم ساکھ سنکلن کر رہا ہے آگے جو کے آدھار پہ ہی کانوائی کی جائے گی لیکن جس طرح چاہودہ دسمبر کو جب بھٹنا ہوئی تو جو پیٹا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھانے پہ گئی تھی اور اس میں جو پیٹا ہے اس کے بھائی نے جو اپلیکیشن دی تھی اس میں کہیں بھی ریپ کی بات نہیں کہی گئی تھی حالانکہ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا پہلی اپلیکیشن میں جو بھائی کو دھارا دی گئی تھی کہ ہمارے ان کے بیچ رنجیش چلے اس رنجیش کے آدھار پہ ان لوگوں نے جان سے بانے کوشش کیا ہے تو ایسے میں چھہر چھہر کے دھاراؤں میں مقدمہ تو درجی کر لیا گیا تھا اس میں جو مکہ آروپی ہے اس کو خلافت پیچھے بیت دیا گیا لیکن جب پیٹا کا بیان آیا کہ نہیں ہمارے ساتھ اس طرح کی گھٹا ہوئی تھی یہ چیزیں نکل کر آئی اس کے بعد جو آئیو ہے اس نے جو پیڑتا ہے اس کے بیانوں کو آدھار مان کر اور جو ان اروپی تھے یعنی جو پہلے کی ربطار تھا اور تین آن یعنی چار لوگوں پر حاضر پولیس نے جیل بیت دیا لیکن اب جس طرح سے اس میں موڑ آ رہا ہے در پرد کیجے نکل کر آ رہا ہے بہرحال ابھی یہ کچھ کہہ پانا جلدوازی ہوگا انہا جی تاکیب اس کے طاق گینگ ریک ہوئی تمام جانکاروں کے لئے بہت شکریہ آپ کا رکھیں گے آئیں ایک چھوٹے سا بریک کے لئے بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا